آتن وزواز پڑھانے والی باتیں ایک انسان اسفل تب نہیں ہوتا جب وہ ہار جاتا ہے اسفل تب ہوتا ہے جب وہ یہ سوچ لے کی اب وہ جیت نہیں سکتا دو جیتنے کا مزہ تبھی آتا ہے جب سبھی آپ کے ہارنے کا انتجار کر رہے ہو تین سندھرش انسان کو منجبوت بناتا ہے پھر چاہے وہ کتنا بھی کمجور کیوں نہ ہو چار مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوب ہے جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نکاب ہدا دیتا ہے پانچ کچھ الگ کرنا ہے تو بھیر سے ہٹ کر چلو بھیر سا ہس تو دیتی ہے پر پہچان چھن لیتی ہے چھے جو منجلوں کو پانے کی چاہت رکھتے ہیں وہ سمندروں پر بھی پتھروں کے پھول بنا دیتے ہیں سا سمیں نہ لگاؤ تیہ کرنے میں آپ کو کیا کرنا ہے ورنہ سمیں تیہ کرے گا آپ کا کیا کرنا ہے آٹھ وہاں توفان بھی ہار جاتے ہیں جہاں کشتیاں زد پہ ہوتی ہیں نو ابھی تو اس باج کی اصلی اُڑان باقی ہے ابھی تو اس پرندے کا امتحان باقی ہے ابھی ابھی میں نے لانا ہے سمندروں کو ابھی تو پورا آسمان باقی ہے دس سب سے بڑا روک کیا کہیں گے لوگ گیارہ لوگ آپ سے نہیں آپ کی ستیتی سے ہاتھ ملاتے ہیں بارہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ آپ نے بنائے راستوں کو چنیں تیرہ گلت پاسورٹ سے ایک چھوٹا سا موبائل کا لاغ تک نہیں کھلتا تو گلت طریقے سے زندگی جینے سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے چودہ ایک ہی دن میں پڑھ لوگے کیا مجھے میں نے خود کو لکھنے میں کئی سال لگائے ہیں پندرہ اٹھو جاگو بڑھو اور تب تک مت رکھو جب تک کی لکشن اب راپ ہو جائے سولہ جینے کا بس یہی انداز رکھو جو تمہیں نہ سمجھے اسے نجر انداز کرو ساترہ سائیکل اور زندگی تب ہی بہتر چل سکتی ہے جب چین ہو اٹھارہ مجبوط ہونے میں مجا ہی تب ہے جب ساری دنیا کمزور کر دینے پر تلی ہو انیس محنت اتنی خاموشی سے کرو کی سفلتا شور مچا دیں بیس آپ تب تک نہیں ہار سکتے جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑ دیتے ایکیس جو لوگ اندر سے مر جاتے ہیں اکثر بہی لوگ دوسروں کو جینا سکھاتے ہیں بائیس اٹھنے میں برائی نہیں ہے آپ کو لیکن اتنا ہی جہاں سے زمین صاف دکھائے گی تیس آگ لگانے والوں کو کہاں خبر رکھ ہواوں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے چوبیس یدی منزل نہ ملے تو راستے بدلو کیونکہ ورکش اپنی پتیاں بدلتے ہیں جڑے نہیں پچیس نہ میں گرہ نہ میری امیدوں کے مینار گرے پر کچھ لوگ مجھے گرانے میں کئی بار گرے چوبیس خود کو بکرنے مد دینا کبھی کسی حال میں لوگ گرے ہوئے مکان کی انتے تک لے جاتے ہیں ستائیس جندگی کو سفل بنانے کے لیے باتوں سے نہیں راتوں سے لڑنا پڑتا ہے اٹھائیس تقدیر بدل جاتی ہے جب ارادے مجبوط ہو ورنہ زندگی بیٹ جاتی ہے قسمت کو دوش دینے میں انتیس وقت اور قسمت پر کبھی گھمن نہ کرو صبح ان کی بھی ہوتی ہیں جنہیں کوئی یاد نہیں کرتا تیس میری ماں نے ایک ہی بات سکھائے ہارو ماں ہار کو ہراؤ ایک تیس جو ماں اب اپنی نندہ سن لیتا ہے وہ سارے جگت پر وجہ پر آپ کر لیتا ہے بتیس جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک دن کافلے ہوتے ہیں تیتیس میرے ساتھ بیٹھ کر وقت بھی رویا ایک دن بولا بندہ تو ٹھیک ہے میں ہی خراب چل رہا ہوں کچھ لوگ ویڈیو کو اگنو کر دیتے ہیں اور اپنے جیون سے جلی بہتری جانکاریاں چھوڑ دیتے ہیں آپ سے میری پرارتھنا ہے میرا منوبل بڑھانے کے لیے چینل کو لائک شیئر جرور کریں اگر چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیاواد